بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ صدق اللہ مولانا لزیم وقال في مقام آخر محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا لزیم حمد و سلام ببات سب سے پہلے میں عالمی مبلغ اسلام شیخ دریقت رہبر شریعت حضرت مولانا لہمہ سابزادا یہ علاو دین سدی کی دامت پرکاتھ مولا لیا اور ان کی پوری جماعت کو ان کے تمام ساتھیوں کو ان کے تمام قدام کو ان کے تمام موامنین و ناسیم کو عظیم خدمات جلیلہ پر نور ٹی وی کا قیام کشمیر کے پہاڑوں اور جگلات کے اندر عظیم و شان یونیورسٹی کا قیام اور کشمیر کے پہسماندہ علاقے کے اندر میڈیکل کارش کے قیام اور جورپ پاکستان اور کئی ممارک کے اندر اسلامی مراکس اور مدارس کے قیام بر مبارک پاتھ بیش کرتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت پیر صاحب کو نمی زدگی بھی عطا کریں اور مزید عمد عطا فرمائیں اور آپ کو قدم قدم پر فتوحات و برکات عطا فرمائیں آج کا یہ درس بڑا اہم درس ہے یہ عقیدہ توحید و رسالت پر درس ہے یہ مزامین بہت ہی گہرائی میں جا کر بیان ہوتے ہیں اور بڑی توجہ دی جائے جو پھر ذہن نشین ہوتے ہیں میں حاضرین و ناظرین سے یہ قضا شکروں گا کہ میرے کرجوہات میری افتگو کو پوری توجہ سے سنیں میں انشاءاللہ مختصر وقت میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ جو قرآن کریم کے اندر قرآن کریمت اسلام کی یہ دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ان کی روشنی میں عقیدت تو تحید بیان کروں گا اور بیان کروں گا کہ وہ روحیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی شان کیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی شان کیا ہے صفاتِ جاگیا کون کونسی ہیں صفاتِ سربیہ اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد کیا ہے صفاتِ تنزیہ سے اور عبادت کی تعلیف کیا ہے اور عبادت کے اطلاع کس تحظیم پر ہوتا ہے آیا ہر تحظیم عبادت ہے یا کسی مخصوص تحظیم کو اور اطاعت کو عبادت کا حیرت ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لفظِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کروں گا لفظِ رسول اور نبی پر کلام کروں گا وحی پر کلام کروں گا وحی کی صورتیں بیان کروں گا وحی کی قسمیں پر کروں گا اور اگر وقت میں جائش ہوئی تو پھر میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اکلی طرح پر پیش کروں گا غیرہ وسلموں کے لئے تو سب سے پہلے ہم توحید سے اپنا کلام شروع کرتے ہیں توحید وحدت سے بنا ہے وحدت کا معنی ہوتا ہے ایک ہونا یا تنہائی اور شریعت میں توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے اور عبادت کے مستحق ہونے کے اعتبار سے ایک اور یقتہ قرار دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے کوئی دوسری ذات نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کسی کی صفات نہیں اور صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے اس کے مقابلہ میں شرعت کا لفظ آتا ہے شرعت کا مانا ہوتا ہے حصہ دار بنانا شریک حصہ دار کو کہتے ہیں اور شرح شریف میں شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات میں حصہ دار بنایا جائے یعنی کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا قرار دیتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اُن جیسا کسی کی صفات کو قرار دیتی ہے یا کسی کو مستحق عبادت قرار دیتی ہے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے اِلَا ہونے کی شان شانِ اُن اُمیر پر رشید آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اِلَا ہونے کی شان یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بزاتے خود موجود ہے اس کو وجود کسی نے اتا نہیں کیا کائنات کے اطلی جتنی بھی ہستیاں ہیں سب کو اللہ نے وجود اتا نہیں کیا اللہ خود موجود ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس پر ادم نا آیا ہے نا آئندہ آ سکتا ہے ادم ادم نا آیا ہے نا آ سکتا ہے ادم کمانا ہوتا ہے نا ہونا جیسے یہ مائک بننے سے پہلے مادون تھا نہیں تھا اللہ پر ادم لیا اللہ کے سوا جتنی بھی ہستیاں ہیں پہلے ادم کی صورت تھی ادم میں تھی وہ مادون تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود اتا کیا اللہ پر نا آدم آیا ہے نا آئندہ آ سکتا ہے لہذا پوری کائنات میں یہ شان صرف اللہ کی ساتھ میں واجب موجود ہونا کہ اس کا موجود ہونا ضروری ہے اس پر ادم آیا ہے نا آیا ہے نا آ سکتا ہے وہ خود موجود ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات آٹھ ہے جن پر ایمان دانا بھی مسلمانوں کے لئے ضروری ہے جیسے اللہ کی ذات لیکن میں بڑے سو سے کہوں گا بڑے بڑے پر